تو رض ماشاءاللہ سے یہ نہ بچھانے والے نیچے والے گدے ہیں یہ امی جاننے سلائی کالی ہے اور رضائیوں کی بھی آج دوسرا تیسرا دن ہے امی کو سلائی کرتے ہوئے تو یہ چار پائی کے نیچے والے گدے ہیں یہ اور یہ والا بھی یہ سب سلائی ہوں میں پڑے ہیں اور یہ نہ رضائیاں ہیں یہ والے رضائی ہے یہ مکمل سلائی ہوئی پڑی ہے ابھی بھی ان کی ایک طرح سے دروپہ مارنا باقی پڑھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بیوز تو کیسے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گی اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں جو میرے بہن بھائی دوخ و تقلیم میں ہیں اللہ تعالی ان کی دوخ و تقلیم کو جو ہے دور کرے اپنے گھروں میں ہستا مسکراتا رکھے جو باہر ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوسرا دیسرا دن ہے ہمیں رضائیاں سیتے ہوئے ابھی جو ہے کپاس آنا باقی ہے رضائیوں کی تو ہم نے سلائی کار لی ہے اور نیچے والے گدوں کی بھی امی جان جب سے بیمار تھی ادھر نہیں آئی تھی ابھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے اور امی کو لے آئے ہیں تو امی کے بغیر ہے دل بھی نہیں لگتا بچوں کا اور سلائی بھی مجھ سے اتنی نہیں ہوتی رضائیوں نیچے والے گدوں کی تو میں کار لیتی ہوں تو جو رضائی اوپر والی ہوتی ہے ان کی سلائی مجھ سے نہیں ہوتی یہ امی جان نہیں ہے ان کو کپڑا لگانا اندر سے یہ کپڑا سوٹی لگا ہوا ہے یہ جتنا چلے گا یہ بھی اتنا چلے گا کپڑا اور اس طرح سے ابھی لیس لگانا باقی ہے الحمدللہ سردیوں کے جو بستر ہے ہمارے مکمل لوگ ہیں سکول سے جو ہے میں اپی ہوئی ہوں جازہ بھی ہوں میں جزائی کو دیکھا ہے مجھے یہ پساندہ آگئی ہے میں نے امی کو کہا ہے کہ یہ میں اپنے لئے رکھوں گی آپ لوگوں نے بھی بتانے کہ یہ بہت پیاری ہے نا جزائی اس لئے مجھے یہ بہت پساندہ ملوی ماشاءاللہ بہت پساندہ مہمان بغیرہ آتے جاتے رہتے ہیں ابھی اس طرح نہیں تھے سب سے زیادہ ضروری یہ ہی تھا ہم نے سوچا کہ ان کے مہمان بھی آتے ہیں اور ہماری رضائیاں بھی پرانی ہیں اس پہ جو کپاہ ایسا ہے وہ نکال کر پھر پیسی پسوائیں گے ان کو پھر جو ادھر ڈالیں گے کچھ نہیں بھی لیں گے چلو یہ نہیں ہو جائیں گے نا یہ ہے ماشاءاللہ شام کا ٹائم ہویا ہے شام کی جو روٹین ہوتی ہے وہ آپ بیواز سے شیئر کر رہے ہیں تو آج نہ کچھ خاص بنا رہے ہیں آلو اور بینگان والے اور آلو اور بینگان اور بیسن والے پکوڑے بنا رہے ہیں جو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ نے ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے ابھی سب سے پہلے جو ہے بسم اللہ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہے آلو کاٹ لیتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ بیواز سے پیارے بنا لیتیوں کیوں نہیں بنائے پہلے بنائے ہیں میں نے نہیں نہیں میں دہ پہلے ہی مرتبہ بنا رہا ہوں آپ بنائی ہوگی نا میں نے تو نہیں بنائیا نا تو بیواز سب مل کے نا ہمارے چینل کو سبسکرائز جو نئے دیکھنے والے ہیں سبسکرائز ضرور کرنا ہے آپ نے بیواز ابھی جو ہے ہری میرچی کاٹ یہ آلو کی کٹائی جو ہے میں نے کار لی ہے ابھی یہ ہری میرچی جو ہے چھوٹی چھوٹی سی کاٹ لینی ہے بلکل سانیا لنگری لے ادھر نکالو انہیں ان کے بتاؤں کے جو ہے بہنگان کے یہ جو ہے ان کو کاٹ کر ان کے پکوڑے بنائیں گے ابھی بسم اللہ کرتے ہیں اس میں جو ہے پیاس ہری میرچ اور آلو جو ہے میں نے کٹ لی ہے ایسے چھوٹے چھوٹے سے کٹ لینے اور چیز اس میں سمپل سی ہاتی ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی ابھی بسم اللہ کرتے ہیں اس میں نمک ڈال لیتے ہیں نمک جو ہے میں نے ڈال دی ہے ابھی جو ہے لال میچی تھوڑی سی ڈال لے نہیں ہے اور ہری سانیا حلب دی چاہو اور یہ جو ہے چار گوھت ہے یہ بھی دردی میں پڑا تھا ابھی ختم ہو گیا یہ وقت پھر نائیں لیا ہے ابھی اس میں بسم اللہ کر کے اگر میں بسم اللہ کر کے بسم لیا ہے دردی میں پڑا ٹا پہنی لے بس بس ہاریز دوہمین میکسکا بھینگر کو جائے اس طرح سے بیواز کاٹ لینا ہے بسم اللہ کر کے بھینگر کو جائے اس کے لئے ابھی جائے میں ان کو نکار لیتی ہوں بھینگر کو جائے میں آپ جائے میں ایک بھینگر کو جائے میں باستگیام بھینگر کو جائے میں آپ جائے میں ایک بھینگرsel ابو مجھے بھی آلو کے پکوڑے بنا کر دینے میں نے نا بینگن کے پکوڑے نہیں کھانے ہم نا سالو کے دن بینگن کے بن گئے نا چلو کچھ میں آپ کو بھی آلو کے بنا کر دیتا ہوں نا جی ابو